السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شرح قطر ندہ الفصل الثالث الفعل انواعوه و احکاموها فعل اس کی قسمیں اور مختلف قسموں کے احکامات اوام الفعل یہ مطن ہے فعل کی تین قسمیں ہیں ماضی ویعرف بتاعت تانیس الساکینہ ماضی پہچانا جاتا ہے تائے تانیس ساکینہ سے کہ تائے تانیس ساکینہ اس پر داخل ہوتی ہے اس سے پہچانا جاتا ہے اور وہ مبنی بر فتحہ ہوتا ہے جیسے زرابہ لیکن اگر جمع کا واو آئے گا تو مضموم ہوگا جیسے زرابوں میں با ضمیر مرفو متحرک ہوگی تو پھر ساکین ہوگا جیسے زراب تو اس میں با ساکین ہے زرابتا زرابتی یہ مرفو متحرک ساکین فعل ہی کی قسم ہے نعمہ بئسا عسا لیسا صحیح معنوں میں یہ فعل ہیں چاروں ایک ماضی ہوا فعل ایک عمر ویعرف ہو اس کی پہچان یہ ہے کہ یہ طلب پر دلالت کرتا ہے اور یائے مخاطبہ کو بھی قبول کرتا ہے جیسے اقرعی پڑھو تو طلب بھی پائی جا رہی ہے اور یائے مخاطبہ قبول کر رہا ہے یہ مبنی بر سکون ہوتا ہے اقرع عذرب لیکن معتل ہوگا تو پھر آخر کا حذف ہو جائے گا جیسے ادعو اغزو اقشا ارمے اب اس میں اغزو غزا یغزو واو حذف ہو گیا خشی ایقشا علیف مقصورہ حذف ہو گیا رما یرمی یاو حذف ہو گیا قومہ قومی قومو تو ایسے جب افعال ہوں گے پہل عمر میں یعنی تسنیہ جمع اور واحد مونس کا سیغہ تو پھر نون حذف ہو جائے گا یہ کسی پر مبنی ہوگا حلما لغت بنی تمیم میں فیل عمر ہے ہاتھ تعالی صحیح معنوں میں فیل عمر ہے تیسرے قسم مزارے کی ہے اس کی پہچانے لم داخل ہونا اور نائیتوں میں سے کسی ایک حرف سے شروع ہونا نون علیف یا تامے سے جیسے نقومو اقومو نون علیف ہے اس میں حمزہ حمزہ کہتے ہیں اس کو یقومو نائیتو او تقومو تا ہو گیا اس میں اس کے شروع میں زمہ آتا ہے اگر ماضی ربعی ہے چاہے ربعی مجرد ہو جیسے دہرہ جا یا ربعی مزید کے ساتھ ہو جیسے یکرمو اور یفتحو فی غیری ہی اگر ربعی نہیں ہے ماضی تو چاہے سلاسی ہے یا خماسی سداسی ہے تو پھر مزارے مفتو ہوگا جیسے یزریبو یجتمعو اجتامعائی اجتامعائی خماسی ہوا کا ماضی یستخرجو یہ ماضی سداسی ہے اور فعل مزارے کے آخر میں سکون ہوتا ہے اگر جمع کی جمع مونس کی نون آئے نونی نسوا جیسے یتربسنا یزربنا اللہ یعفونا نون تاقید جو اس سے متصیل ہوتا ہے پہل مزارے سے اس وقت مفتو ہو جاتا ہے جو متصیل لفظا اور تقدیرا دونوں اعتبار سے جیسے لَيُنْ بَذَنَّ اور اس کے علاوہ میں مزارے معرب ہوتا ہے جیسے يَقُومُ زَيْدٌ وَلَا تَتَّبِعَانِ لَتُبْلَغُنَّ فَإِمَّا تَرَيِّنَّ وَلَا يَصُدُّنَّكَ یہ متن تھا اب تشریح کریں لَمَّا فَرَغْتُ مِن ذِكْرِ عَلَامَاتِ الْعِسْم جب میں عِسْم کی علامات ذکر کر چکا اور یہ بیان کر چکا کہ اس کی دو قسمیں ہیں معرب اور مبنی اور یہ بھی بیان کر چکا کہ مبنی کی مقصور مفتوح مضموم اور ساکین یہ چار قسمیں ہیں مبنی بر کسرہ مبنی بر فتحہ مبنی بر زمہ مبنی بر سکون اب فعل کا ذکر شروع کیا میں نے یہ بتایا کہ اس کی تین قسمیں ہیں ماضی مزارے عمر اور تینوں کی علامت بتا دی جو اس پر دلالت کرے اس کا حکم بتا دیا جو اس کے لئے ثابت ہے یا نہیں مبنی ہے یا مغرب ہیں تو اب یہ تو مجمل بیان ہے اب ہر ایک کی تفصیل فعل ماضی کی علامت اور وہ کس طرح سے مبنی ہوتا ہے سب سے پہلے فعل ماضی سے شروع کیا میں نے بتایا کہ فعل ماضی کی علامت یہ ہے کہ تائے تانیس ساکینہ کو قبول کر لے جیسے قامہ قعدہ قامت قعدہ یہ تائے ساکینہ کو قبول کر لیا حکم فعل ماضی کا اصلا مبنی بر فتحہ ہونا ہے جیسے مثال کے طور پر قعدہ قامہ ضرابہ فتحہ آ رہا ہے آخر میں لیکن کبھی کبھی زمہ کی طرف نکل جاتا ہے یہ کب نکلتا ہے فعل ماضی مبنی بر زمہ کب ہو جاتا ہے جب واو جماعت اس سے متصل ہو جائے جیسے قامو قعدو واو جمع مذکر جمع مذکر کباؤ اور مبنی بر سکون ہو جاتا ہے جب زمیر مرفو متحرک مل جائے قم تو قعدتو قمنا قعدنا قعدتی اور مبنی بر سکون ہو جاتا ہے اسی طرح سے جب نون نسوت اس سے مل جائے جیسے قمنا قعدنا قمنا قعدنا اگر نون جمع مذکر ملے گا واو تو مبنی بر زمیر نون نسوہ ملے گا تو مبنی بر سکون نسوہ مطلب جمع مونس قانون اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ تین حالت ہیں ماضی کی زمیر جیسے زرابہ زرابت زرابتا زمیر کی مثال تو زرابو فتحہ اور سکون اور سب باتیں بیان کر دی پہلے ماضی میں بعض فعل وہ تھے جن کے فعل ہونے میں اختلاف ہے نسوستو علی میں نے ان کی سراحت کر دی اور میں نے بتا دیا کہ صحیح ان کا فعل ہونا ہے چار کلمہ تھے جن کے فعل ہونے میں اختلاف ہے نعمہ اور بئسہ کے بارے میں فرہ اور کوفیین کی ایک جماعت کا کہنا یہ ہے کہ یہ دونوں اسم ہیں لیکن مصنف تو ان کو فعل مانتے ہیں فرہ کہتے ہیں یہ اسم ہے اس کی دلیل کیا لی کہ حرف جر آ جاتا ہے ان پر بعض لوگ مثال میں بعض لوگوں کا قول ہے ایک لڑکی کی بشارت جب دی گئی تھی تو اس نے کہا کسی عرب نے تو با آ گیا ہے حرف جر تو فعل پر حرف جر نہیں آتا ہے تو اس کا مطلب یہ اسم ہے حرف جر کا آنا اسم ہونے کی علامت ایک شخص نے کہا وہ بہترین سفر بورے گدھے پر وَأَمَّا لَيْسَا لَيْسَا کے بارے میں فارسی کا کہنا ہے حلبی یا کتاب میں یہ حرف نفی ہے لَيْسَا یعنی حرف ہے حرف نفی مَا نفی جیس ہوتا ہے لَائِ نفی ہوتا ہے ابو بکر ابن شقیر نے بھی ان کی تائید کی ہے عصا کے بارے میں کفین کا کہنا ہے کہ عصا حرف رجا ہے مطلب امید جس سے امید ہوتی ہے وہ حرف ہے امید کے لیے آتا ہے عصا کا بخیر امید ہے کہ تم خیریت سن جیس لَعَلَّ 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 کے لیے آتا ہے کفین کی تباقی ابن سر راج نے لیکن صحیح ہے مصنف کے نزدیک کہ اَنَّ الْأَرْبَعَتَ اَفْعَال کے چاروں افعال ہیں دلیل کیا ہے تائے 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 تانیس ساکنہ ان سے مل جاتی ہے نعمت بِعْسَت عَسَت لَعْسَت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ تَوَضَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَتِ فَبِهَا وَنِعْمَت وَمَنِغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ افضل تو نعمت آگیا مَنْ تَوَضَّعَ يَوْمَ الْجُمُعَتِ اس کا مطلب بتا رہے ہیں جس نے جمعہ کے دن وضو کیا تو رخصت پر عمل کیا وَنِعْمَتِ رخصت وَالْوضو اور بہتین رخصت ہے وَتَقُولُ بِعْسَتِ الْمَرْأَتُ حَمَّالَتُ الْحَطَبُ لَيْسَتْ هِنْدٌ مُفْلِحَةً عَسَتْ هِنْدٌ انتَزُورَنَا ان سب میں تاداخل ہو گیا کفیین نے جو استدلال کیا ہے فَمُعَوَّلٌ عَلَى حَذْكِ الْمَوْصُوفِ وَصِفَتِهِ کفیین نے کیا استدلال کیا ہے دیکھ لیجی نعمہ اور بِعْسَ کے بارے میں کہ یہ تا داخل ہو جاتی اس پر یہ کفیین کا نہیں حرف جر داخل ہو جاتا ہے نعمہ اور بِعْسَ پر حرف جر داخل ہو جاتا ہے تو یہ انہوں نے جو استدلال کیا ہے یہ نعمہ اور بِعْسَ فَعَلْنَا بلکہ اس میں حرف جر داخل ہو جاتا اس کا جواب دے رہے ہیں فَمُعَوَّلٌ اس کا جواب یہ ہے کہ موصوف محضوف کریں گے عَلَحَذْ فِي الْمَوصُوفِ وَصِفَتِهِ اور صفت محضوف کریں گے اور صفت کے معمول کو اس کے قائم مقام بنا دیں گے موصوف صفت کے تقدیر کیا ہے یعنی اس کو یہ نکال کے یہ مانیں گے مَا هِيَ بِوَلَدٍ مَقُولٍ فِيهِ نِعْمَ الْوَلَد مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَد تو اتنا محضوف ہو گیا کہ یہ ایسی اولاد نہیں ہے بچی مَقُولٍ فِيهِ جس میں یہ کہا جائے کہ یہ نعم الولد بہترین اولاد ہے تو مَا هِيَ بِنِعْمَ الْوَلَد اس میں تقدیراً ولد پر آیا ہے بَا یہ کہنے کا مطلب ہے نعمہ پر نہیں آیا ہے بلکہ ولد محضوف ہے نعم السیرو علی عیر مَقُولٍ فِي بِعْسَ الْعَيْر تو علی عیر علی بِعْس نعم السیرو علی بِعْسَ الْعَيْر جو تھا تو بِعْسَا پر بظاہر آ رہا تھا لیکن یہاں محضوف مانیں گے کہ عیر ہے بہرحال کچھ نہ کچھ مان لیتے ہیں لوگ جب بات نہیں بنتی ہے تو تو حرف جر حقیقت اس میں آیا ہے جو محضوف ہے جیسے کہ بیان کر چکے ہیں محضوف مان لیا ایک شخص نے کہا ہے وَاللَّهِ مَا لَيْلِي بِنَا مَصَاحِبُهُ وَلَا مُخَالِطُ الْ وَلَا مُخَالِطُ الْلَيَانِ جَانِبُهُ اب یہاں نامہ پر انہوں نے باد آقل کر دیا اس شاعر نے تو یہاں پر یہی کہنا پڑے گا میری رات وہ رات نہیں ہے بِلَيْلِن نَا مَصَاحِبُهُ کہ جس کا مسافر جس کا آدمی سویا ہو یعنی میں سویا نہیں میری رات میری رات کا آدمی نہیں رہا میری رات وہ رات نہیں ہے جس کا آدمی سویا ہو یعنی میں سویا نہیں اور نرم بستروں سے چپکا نہیں جانی بو ہو اس کا پہلو مخالِطُ الْلَيَانِ جَانِبُهُ لِن سے بنا ہے مخالِطُ الْلَيَانِ جَانِبُهُ نرم بستر مخالِطُ الْلِيَانِ جَانِبُهُ اور اس کا پہلو نرم بستروں سے ملا نہیں متصل نہیں نرم بستر پر نہیں سویا پہلو نہیں لگایا آخر دعوانانی الحمدللہ رب العالم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا علیہ وسلم